دراموں میں دلچسپی لے رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ڈرامے نے اربوں روپے کا بزنس کر لیا لیکن کلچر کا بڑا گھر کر لیا اللہ کا واسطہ لوگ ڈراموں میں بے انتہاد دلچسپی لے رہے ہیں رو رہے ہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کر ڈرامے سنما گھروں میں چل رہے ہیں پوری فیملی کئی کئی اکسات اکٹھے بیٹھ کر دیکھ رہی ہے اور ایسے جذباتی ہو رہے ہیں جیسے اس کے بعد کبھی ڈراما دیکھنا نصیب نہیں ہوگا ڈرامے کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ ایسا ڈراما ایسے فلم میرے بھائی یہ تمام لگویات ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن میں وقت کے زیا کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہونے والا جو لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اللہ کے کلام کے مطابق ان میں جنت کی علامات نہیں پائی جاتی آپ ڈرامے دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جانا یہ ڈرامے آپ کو اللہ کی جنت سے محروم کر دیں گے ڈراموں سے فلموں سے آج تک کوئی صحیح راستے پر نہیں چلا ان ڈراموں نے ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے کیسے کیسے ڈرامے دکھایا جا رہی ہیں کہ طلاق کے بعد بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے آپ سوچیں جب ہماری بچیاں یہ چیزیں دیکھیں گی تو طلاق کا جو تصور اسلام نے دیا ہے وہ تباہ ہو جائے گا یہ نہیں بار بار ڈراموں میں ہلالہ دکھایا جا رہا ہے جو مچیاں اپنے والدین پر چیختی ہیں آپ ان کی ہسٹری چیک کریں وہ یہی ڈرامے دیکھ کر ہی چیختی ہیں مجھے لوگ کلپ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ سین دیکھیں یہ بہت اچھا سین ہے بھائی آپ کو کیا ہو گیا کیا آپ پاگل ہیں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے میری بیوی پسند نہیں میں نے کہا کہ فلمیں دیکھنا چھوڑ دو تمہیں بیوی اچھی لگنا شروع ہو جائے گی